قرآن مجید کا بتیسوہ سورہ سورہ سجدہ سورہ سجدہ کے متعلق چند مختصر نکات دلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سجدہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا بتیسوہ اور ترتیب نزول کے اعتبار سے پچھتروں سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورے میں واجب سجدہ ہے قرآن مجید کے چار سوروں میں سجدہ واجب ہے اور ان سوروں کو جنابت کی حالت میں اور خواتین کے لیے ان کے مخصوص ایام میں پڑھنا حرام ہے وہ چار سورے یہ ہیں سورے سجدہ سورے ہامین سجدہ سورے نجم اور سورے علق ان سوروں کو نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اگر پڑھیں تو فوراں سجدہ کرنا ضروری ہے اور سجدہ کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ اس سجدے کی وجہ سے نماز کی ترطیب بدل جاتی ہے اور ترطیب واجبات نماز میں سے ہے اور اگر فوراں سجدہ نہیں کریں گے تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہو جائیں گے اس سورے میں واجب سجدہ اس کی آیت نمبر پندرہ میں ہے جب پندروی آیت پڑھیں تو سجدہ کرنا ضروری ہے اور اسی آیت میں نماز شب کی طرف بھی اشارہ ہے آیت نمبر اٹھارہ کے بارے میں روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور ولید ابن اغبہ کی کسی بات پر بحث ہوئی تو ولید نے اپنے اوپر فخر کیا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو جا اے فاسق اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہو سکتے جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ اس شخص کے ماند ہے جو پوری شب قدر میں جاک کر عامال بجا لاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا رحمان الرحیم الف لام میم الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین ایسی کتاب کا نازل کرنا جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے ہی ممکن ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه بَلْ هُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَجُونَ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے خود کر لیا ہے نہیں بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی قوم کو تنبیح کریں جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی تنبیح کرنے والا نہیں آیا شاید وہ ہدایت حاصل کر لیں اللہ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ سُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعِ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر متمکن ہو گیا اس کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ شفاعت کرنے والا کیا تم نصیت نہیں لیتے وہ آسمان سے زمین تک امور کی تدبیر کرتا ہے پھر یہ عمر ایک ایسے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اوپر کی طرف جاتا ہے جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار سال ہے ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ وہی جو غیب و شہود کا جاننے والا ہے جو بڑا غالب آنے والا رحیم ہے جس نے ہر اس چیز کو جو اس نے بنائی بہترین بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَائٍ مَهِيرٍ پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچور سے پیدا کیا ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَغَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ پھر اسے موتدل بنایا اور اس میں اپنی روح پھونک دی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو وَقَالُوا اَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ فَلْهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ اور وہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں ناپید ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی خلقت میں آئیں گے بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کے حضور جانے کے منکر ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي اُکِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ کہہ دیجئے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قفز کرتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤگے وَلَوْ تَرَائِبِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اور کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت دیکھ لیتے جب کافر اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا بس ہمیں ایک بار دنیا میں واپس پھیج دے تاکہ ہم نیک عمل بجا لائیں کیونکہ ہمیں یقین آ گیا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے فیصلہ ہتمی ہو چکا ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھر دوں گا فَذُوْقُوا بِمَا نَسِیْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوْقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بس اب اس بات کا ذائقہ چکھو کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا ہے اور اب تم اپنے ان آمال کی پاداش میں ہمیشگی کا عذاب چکھتے رہو جو تم کرتے تھے اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ہماری آیات پر صرف وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جب انہیں یہ آیات سمجھا دی جاتی ہیں تو سجدے میں کر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی سنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِن قُرَّتِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے آمال کے سلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان پردہِ غیب میں موجود ہے اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ بھلا جو مومن ہو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَانُ زُلَمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنتوں کی قیام گاہیں ہیں یہ زیافت ان آمال کا صلح ہے جو وہ انجام دیا کرتے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ الْنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ لیکن جنہوں نے نافرمانی کی ان کی جائے بازگشت آتش ہے جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا اس آتش کا عذاب چکھو جس کی تم تک زیب کرتے تھے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَادُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ اور ہم انہیں بڑے عذاب کے علاوہ کم تر عذاب کا سائقہ بھی ضرور چکھائیں گے شاید وہ باز آ جائیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی نشانیاں سمجھا دی گئی ہوں پھر وہ ان سے موہ موڑ لے ہم مجرموں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدَا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ اور با تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ملے میں کسی شبے میں نہ رہیں اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سریعہ بنایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُوْقِنُونَ اور جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھے ہوئے تھے تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَفْتَلِفُونَ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ سنا دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں اَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ اَفَلَا يَسْمَعُونَ کیا انہیں اس بات سے ہدایت نہیں ملی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو حلاق کر دیا ہے جن کی قیام گاہوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں بتحقیق اس میں نشانیاں ہیں تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں اَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ ذَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِرُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمینوں کی طرف پانی روانہ کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور خود بھی تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ کہہ دیجئے فیصلے کے دن کفار کو ان کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی انہیں مولت دی جائے گی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ان سے مو پھیر لے اور انتظار کریں یقیناً یہ بھی انتظار کر رہے ہیں